اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز اور میں ہوں آمنہ اکرم نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پہ وزیراعظم کی زیرے صدارت کابینہ کا اجلاس وفاقی کابینہ نے دس روپے کے سکھے کے اجراہ کی منظوری دے دی پارلیمنٹیرینز ٹیکس ڈائریکٹری وزیراعظم کے جاری ترقیاتی منصوبوں سمیت علاج کی سہولیات فراہمی کی پولیسی کی بھی منظوری دی گئی وزیراعظم کی زیرے صدارت صوبائی اپ ایکس کمیٹی کا اجلاس کہتے ہیں ٹارگٹ کے حصول کے لیے آپریشن جاری رہے گا شہری علاقوں کے نوجوانوں میں احساس محرومی ختم کیا جائے کوٹا سسٹم میرٹ کی توہین ہے ڈی جی رینجز کی اجلاس میں بریفنگ سینٹ کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کا اجلاس بلوچستان پولیس کے پاس ڈی این ایڈ ایس کے علاق نہ ہونے کا انکشاف دو ہزار پندرہ سے اب تک سات سو سرسٹ افراد قتل ہو چکے بلال انورکاسی کی ڈارگٹ کلنگ کی گئی خودکش حملہ آور کا سر شناخت کے قابل نہیں آئے جی بلوچستان کی کمیٹی کو بریفنگ سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن واپس کی ہے ریجسٹرار نے ہم پھر اپیل کریں گے ہمارے پاس آخر میں سڑکوں کے علاوہ کون سا راستہ چھوڑا ہے ہم وہی کر رہے ہیں جو کہ اپوزیشن کا قام ہے کہ نوازشیز سے جواب طلب کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کدھر سے پیسہ آیا کیسے باہر گیا پاکستان تحریک انصاف کا وزیراعظم کے خلاف سپریم کورٹ میں دوبارہ اپیل دائر کرنے کا فیصلہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہماری جدوجہد کا مقصد وزیراعظم کو جواب دے بنانا ہے نیب پر کسی کو اعتماد نہیں رہا حکومت سڑکوں پر آنے کے علاوہ کوئی دوسرا اپشن نہیں چھوڑا چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی روز نیوز کے پروگرام سچی بات اس کے نیازی کے ساکھ میں گفتگو ایک ادارہ ہے جو اس کے پورے کنٹرول میں نہیں ہے وہ فوج ہے اور وہ فوج کو کوشش پوری کرے گا جس طرح اس نے جنرل آصف نواز کو بی ایم ڈیو بانوے کے اندر مری میں گورنر ہاؤس میں توفہ دیا خریدنے کے لیے رشوت دینے کے لیے اسی طرح میرے خیال میں وہ کوشش کی ہے جو ناکام ہو گئی ہے تو ان کی کوشش پوری ہے کہ کسی نہ کسی طرح آرمی چیف کو ساتھ ملا لیں ایکسٹینشن کے اوپر یا ہو سکتا ہے فیڈ مارشل کے اوپر اندر سے یہ خبریں سنی ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ آرمی چیف اس پہ تیار نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرم این امران خان نے کہا ہے کہ انیس سو بانوے میں مری ہاؤس میں جنرل آصف نواز کو بی ایم ڈیو کا توفہ دے کر خریدنے کی کوشش کی موجودہ حکمرانوں کی آرمی چیف کو ساتھ ملانے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ملٹری ڈکٹیٹر نے ایم ڈیو ایم کو بنایا پھر ایم ڈیو ایم کو دو حصے میں بھی بانٹا گیا پھر یہ جو اب حالات ہیں یہ جنرل رہیل کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کم از کم ایم ڈیو ایم کے ٹارگٹ کلرز کے پیچھے گئے پاکستان تحریک انصاف کا ہے علطاف حسین والی ایم کی ایم پر پبندی کا مطالبہ چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ بانی متحدہ والی ایم کی ایم پر پبندی ہونی چاہیے جبکہ بانی سے لا تعلق رہنے والی ایم کی ایم کو چلنا چاہیے ایم کی ایم کے ٹارگٹ کلرز کا پیچھا کرنے کا کریڈٹ جنرل رہی شریف کو جاتا ہے اینے دو سو ترے سٹھ جہلم اور پی پی دو سو بتس بورے والا میں زمنی الیکشن کے لیے پولنگ نون لیگ اور پی ٹی آئے کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع نشست نون لیگ کے اقبال مہدی کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں دہشتگردوں کے خلاف جنگ کوئی بھی قوم کے اکیلے نہیں جیت سکتی پاکستان نے پچاس ہزار سے زائد جانوں کی قربانی دی ہے دہشتگرد پاک بھارت علقات متاثر کر سکتے ہیں پاکستان کو ساتھ کام کرنا ہوگا جان کیری کا نئی دلی میں تقریب سے کتاب سپریم کورٹ نے سانیہ کوئٹا کا از خود نوٹس لے لیا آئی جی اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان سے جواب طلب چیف جیسٹس انور زہیر جمالی کا فہد ملک قتل کے اس پر بھی نوٹس آئی جی اسلامباد سے ریپورٹ طلب ایک ہفتے میں ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت اور پاکستان کو تیسرے ون ڈے میں شکست انگلینڈ نے سیریز اپنے نام کر لی انگلینڈ کے چار سو چوالس کے تاقب میں قومی ٹیم ہمت ہار گئی میز بان ٹیم نے تین وٹوں پر ون ڈے میں دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا سکور کر ڈالا